بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام عز خدمت ہے جناب چیئرمن ایم جبلیو ایم پاکستان قبلہ راجہ ناصر عباس جافری صاحب جملہ مہمانان جرامی علماء اکرام جو یہاں تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے لئے اور ابھی ابھی یہ افسوسناک خبر کوئی طرح سے آئی ہے کہ وہاں بزرگ سیاستان ہمارے رفیقے کار رہے ہیں جناب تاہل خان عزارہ صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں ان کے لئے ان کے حصال سواب کے لئے ایک سورہ فاتحہ ان کے لئے آپ تاہل خانجہ ان کے لئے آپ خانجہ لئے آپ خانجہ ہمیشہ سے وہ قوم رہے ہیں جنہوں نے ٹرینڈ سے کر کے دنیا کو دیا کر ہم نے کبھی ٹرینڈ سے مو موڑا نہیں اور کبھی کسی کے دیئے ہوئے خط کو ہم نے فالو کیا نہیں ہمارا خاصہ یہ رہا ہے کہ جب دنیا سوئی ہوئی تھی اس وقت ہم نے دشمن کو پہچان کے مرداباد امریکہ کا نعرہ لگایا تھا اور آج دنیا یہ نعرہ لگانے میں فخر محسوس کر دیئے آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی ایٹیز میں ایک جہاز پشاور میں آکے اترتا ہے امریکی بیری بیڑے سے بڑے جہاز میں سے ایک چوٹا جہاز نکلتا ہے یو ٹور نامی امریکہ نے اس وقت کے بدترین آمیر زیولک کو یہ یقین دہانی کروائی یہ جہاز جاسوسی کے لیے یو ایس ایس آر چاہے گا لیکن اگر پکڑا بھی گیا اگر یہ جہاز پکڑ میں آکر ان کے ہتھے چھڑ بھی جاتا ہے تو وہ کبھی بھی پشاور کا نام نہیں لے گا اس وقت یہ ڈرون وغیرہ نہیں تھے بغیر پائلٹ کے جہاز نہیں تھے یو ٹو پرواز کرتا ہے جاتا ہے یو ایس ایس آر پکڑا جاتا ہے بہت آسانی سے اتار لیا جاتا ہے اور پائلٹ ویڈین نو ٹائم کنفیس کرتا ہے کہ وہ پشاور سے اڑا تھا کس طرح سے اڑایا گیا تھا اس کو اور کس طرح سے پاکستانی سرزمین رشیہ کے خلاف استعمال کی گئی تھی تو اس وقت رشیہ کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ اگر آئندہ پشاور کو یا پاکستان کو یا کسی بھی سرزمین کو اور رشیہ کے خلاف استعمال کیا گیا تو اس کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے یہ رہا ہے ماضی میں ہمارا کردار اور یہ کردار صرف ماضی کا ایک حصہ نہیں ہے یہ چلتا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک جاری وہ ساری ہے اگرچہ پاکستان کی خالب اقصریت بائیس کروڑ عوام کی یہ غیور قوم اب بھی امریکہ مرداباد کہنے کو اپنے لئے فخر جانتی ہے اور اپنے لئے یہ ایک حزاز سمجھتی ہے کہ کہیں کہ امریکہ اسرائیل مرداباد اور جتنے بھی ان کے پیٹھو ہیں وہ مرداباد لیکن پتہ نہیں کہ صرف اور صرف دو دن کی اپنی کرسی بچانے کے لئے حکومت بچانے کے لئے ایسی کیا افتادان پڑتی ہے کہ بائیس کروڑ عوام کے جذبات کو ان کے احساسات کو ان کی حمیت کو ایک طرف رکھ کر صرف امریکہ کو خوش کرنے میں لگ جاتی ہے ہماری حکومتیں میں نے جب ارلی ایٹیز کا یہ واقعہ آپ کو بیان کیا اس وقت بھی ہمارے قائد شہید قائد محترم نے یہی بیان دیا تھا کہ اگر پاکستان کی سرزمین کو امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی کونہ پاکستان کا امریکی اڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ہم اس جگہ کو امریکہ کے لیے قبیستان بنا دیں گے امریکہ کے لیے قبیستان بنا دیں گے امریکہ کے لیے قبیستان بنا دیں گے